بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے اسلامیات کی موسٹ ایمپورٹنٹ ایم سیکیوز اس اسٹی یعنی کہ سیکنڈ سکول ٹیچر کی جو جاب سائی ہیں سن پبلک سرز کمیشن کے ثروہ اس کے لیے اور یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ایم سیکیوز ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا اور ویڈیو سٹر کرنے سے پہلے آپ سب لوگ رکھر ایسٹے کے اگر آپ اس چیلے پر نئے ہیں تو پریز ایمار جنل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو لیٹس پیگن فرسٹ ایم سیکیوز کیوہرہ is in which mountain گارہرہ کس mountain یعنی کہ جبل میں ہے تو گارہرہ جبل جبل ال نور میں ہے گارہرہ جبل ال نور میں ہے اور جو جبل ال نور ہے یہ مکہ کے قریب ہے question number two حضرت علی رضی اللہ عنہ was marted in which حج جرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کس حجری میں ہوئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت چالیس حجری میں ہوئی تھی چالیس حجری یعنی کہ چس سو اکسٹھ اے ڈی اگر اے ڈی میں کوششن پوچھا جائے تو 661 اے ڈی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے question number three عید نماز is عید نماز کیا ہے تو عید نماز واجب ہے question number four خطیب الانبیاء was the title of which prophet خطیب الانبیاء کس نبی کا title ہے تو خطیب الانبیاء حضرت شویب علیہ السلام کا title ہے question number five who was the first male شہید matter of Islam اسلام میں اسلام میں سب سے جو پہلا مرد جو شہید ہے وہ کون ہے تو یہ حضرت حارس بن حالہ رضی اللہ عنہ ہے question number six in which surah the law of inheritance is mentioned کس surah میں law of inheritance جو ہے mention ہے تو یہ surah نساء ہے جس میں law of inheritance mention کیا گیا ہے question number seven how many times حضرت جبرائیل علیہ السلام is mentioned in holy Quran حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک میں کتنی بار mention ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک میں تین بار mention ہے question number eight to which prophet the injil was revealed by Allah اللہ کی طرف سے کس نبی پہ injil نازل ہوا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوا تھا question number nine the nation of some mood was preached by nation of some mood جو ہے کون کون نبی جو ہے تبلیغ کرتا تھا تو nation of some mood کو preach حضرت صلی اللہ علیہ السلام کرتے تھے question number ten in which ہجری گزوہ خیبر was what کس ہجری میں خیبر کی جو جنگ ہے وہ لڑی گئی ہے تو خیبر کی جنگ سات ہجری میں لڑی گئی ہے اور یہ جو خیبر کی جنگ ہے یہ مسلمان اور جو خیبر کے جیوستے یہودی ان کے درمیان لڑی گئی تھی question number eleven حضرت عیوب علیہ السلام is famous for حضرت عیوب علیہ السلام کس وجہ سے مشہورت ہے تو حضرت عیوب علیہ السلام patience یعنی کہ سبر کی وجہ سے مشہور تھے question number twelve to which صحابی responsibility was given for collection of holy quran by حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جو collection ہے وہ کس صحابی کے ذمہ لگائی گئی تھی تو یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگائی گئی تھی question number thirteen the color of first Islamic flag was islami جو جھنڈا تھا اس کا پہلا color کون سا تھا تو اس سے پہلے اس کا پہلا color جو تھا وہ white تھا question number fourteen قربانی holy slaughtering is made during حج 8 حج کے دوران جو قربانی کرتے ہیں وہ کہاں پہ کی جاتی ہے تو یہ منع میں کی جاتی question number fifteen when did the event of social boycott of banu hasim take place banu hasim کا social boycott ہوا تھا یہ کب کیا گیا تھا banu hasim کا social boycott تو یہ ساتھ نبوی کیا گیا تھا seventh year of نبوی question number sixteen who did accompany the holy prophet muhammad mustafah in the migration to medina جب آقا muhammad mustafah madina hajrat کر رہے تھے تو اس کے ساتھ company کس نے دی تھی تو یہ حضرت abu bakar صدیق رجل عنہ نے دی تھی question number seventeen what is the name of the camel which the holy prophet muhammad mustafah was riding in the migration of medina جب آقا muhammad mustafah sallallahu alayhi wa sallam madina hajrat کر رہے تھے تو آپ نے جس camel پہ اٹھنی پہ سفر کیا تھا اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام کسوہ ہے question number eighteen which year is called year of sorrow کس سال کو year of sorrow یعنی دکھو کا سال کہا جاتا ہے تو یہ نبوت کے دس سال جو تھا tenth year of نبوی اس کو year of sorrow کہا جاتا ہے اور یہ کس وجہ سے کہا جاتا ہے تو یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس سال حضرت خدیجہ رضی عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ جو جو چچا تھے حضرت ابو طالب ان کی وفات ہو گئی تھی کوسس سے پہلا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا تھا تو آقا نے مسجد بنوائی تھی نماز کے لئے بلٹ مسجد اور اگر پوچھا جائے کہ کون سی مسجد بنائی تھی تو یہ مسجد قبا بنائی تھی کوسٹن نمبر ٹوئنٹی وہین زقوات بکیم فرز زقوات کب فرز کی گئی تھی تو زقوات دو ہجری کو فرز کی گئی تھی question number twenty how many times word محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم has been mentioned in the holy quran آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد قرآن پاک میں کتنی بار mention کیا گیا ہے تو قرآن میں چار بار mention مسجد قبلتین یہ کہاں پہ ہے تو مسجد قبلتین مدینہ میں ہے question number twenty three عرفات gathering is held on عرفات میں جو حاجی جمع ہوتے ہیں یہ کس ڈیٹ کو جمع ہوتے ہیں تو یہ نائن تزل حاج کی نو تاریخ کو جمع ہوتے ہیں question number twenty four name the battle in which حضرت time حضرت خالد بن والید نے اسلام کی طرف سے جو پہلی جنگ لڑی تھی تو یہ battle of موتا تھی question number twenty five first female شہید in اسلام اسلام میں پہلی جو خاتون شہید ہے وہ کون ہے تو یہ حضرت سمیہ رضی اللہ ہے question number twenty six who was known to be the first martyr of کربلا کربلا کا پہلا شہید کس کو جانا جاتا ہے تو یہ حضرت حرب ابن یزید ہیں جس کو کربلا کا پہلا شہید جانا جاتا ہے question number twenty seven which of the following was the teacher of حضرت موس علیہ السلام حضرت موس علیہ السلام کا جو teacher تھا استاذ تھا وہ کون تھا تو حضرت خزر علیہ السلام حضرت موس علیہ السلام کے teacher تھے question number twenty eight in which حجری گزوہ احد was what گزوہ احد جو ہے یہ کب لڑی گئی تھی تو یہ گزوہ احد تین حجری کو لڑی گئی تھی اور اگر پوچھا جائے کہ جو گزوہ احد ہے یہ کن کے درمیان لڑی گئی تھی تو یہ مسلم اور قریش کے درمیان لڑی گئی تھی question number twenty nine the first masjid that was built by holy prophet محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام was آقا محمد مصطفی صلی علیہ السلام نے پہلی مسجد کون سی بنائی تھی تو یہ مسجد قبا بنائی تھی جو کہ مدینہ میں ہے question number thirty which prophet woke up again after sleeping four hundred years سو سونے کے بعد وہ کون سے نبی ہیں جو کہ پھر سے جا گئے تھے تو یہ حضرت عزوزر علیہ السلام تھے جو کہ سو سال سونے کے بعد پھر سے جا گئے تھے thank you so much i hope کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور informative بھی لگا ہوگا please see اپنے friends کے ساتھ جو بھی اگنیوشن کی پروپیشن کر رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیگا thank you so much اسلام علیکم